مارکٹ میں اس کا جو ریاکشن ہے وہ پوزیٹیف تھا اور تقریباً دس پندرہ پوائنٹ سے مارکٹ جو بڑی ہے لیکن شورٹ ٹرم میں جو ہے وہ اتنا ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اصل میں مارکٹ میں جو سرمایہ کاری اس فیصلے سے اس وقت آئے گی جب دونوں ملکوں میں جو ہے وہ افہام و تفہیم ہو اور خوشکوار تعلقات ہوں تو اس سے جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اسٹاک مارکٹ میں مزید سرمایہ کاری آئے گی تاجروں اور سنتکالوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سنتوں پر کشیدگی میں کمی سے ملکی معیشت پر دور رس اور مضبط اثرات ہوں گے دونوں نیوکلر پاورز ہیں اور ایک پچاس سالہ تنازع چل رہا ہے اس تنازع کے پس منظر میں اگر ہم یہ توقع کریں کہ بیرونی دنیا کے لوگ یہاں آکے سرمایہ کاری کریں تو یہ ایک قابل فہم بات نہیں ہے کیونکہ جب تک کہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی لوکل سرمایہ کاری بھی جائے وہ بھی اس میں شائع ہو جاتی ہے محدود ہو جاتی ہے تو یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہندوستان کے لیے بھی یہ یقصہ اس کے اثرات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مضبط اقدام ہے کہ جو انڈیا نے پہل کی اور پاکستان نے فوری طور پر اس کا مضبط جواب دیا باہر سے انویسٹر نہیں آ رہے تھے ہماری ذاتی ان پڑوسیوں کے ساتھ ٹینشن کی وجہ سے اب ان کا بھی مائنڈ بہتر ہو جائے گا اور کھولے ذہن سے ہمارے ملک میں انویسمنٹ بھی باہر سے آئے گی بھارت نے گوشتہ دس ماہ سے پاکستانی سردوں پر اپنی سات لاکھ سے زائد فوج تائینات کر رکھی ہے جس کا اقتصادی طور پر بھارت ہی کو نقصان ہوتا رہا ہے جبکہ اس تمام صورتحال کے باوجود بےمثال اقتصادی پالیسیوں کی بدولت پاکستان کے غیر ملکی ضرور و بادلہ کے زخائر سوہ آٹھ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے اب جبکہ فوجوں کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے معیشت پر مزید خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے نہ صرف سرمایکاری میں اضافہ ہوگا بلکہ برامداد بھی بڑھیں گی شبیر اپنیادل پاکستان ٹیلی ویشن نیوز کراچی